یو پی میں بی جے پی نتا سنگیت سوم کے سرکاری افسر کو دھمکانے کی معاملے کو لے کر سیاست اب شروع ہو گئی ہے اخلیش شادف نے بی جے پی پی پر حملہ بولا ہے اخلیش شادف نے کہا کہ افسر اونچی آواز سے نہیں چلتا ہے یا اخلیش شادف کی طرف سے کہا گیا سرکاری افسر کو دھمکانے پر کاروائی آخر کب ہوگی کیا بی جے پی نتاؤں کو دنڈتا کا وشش شادکار ہے یا اخلیش شادف کی طرف سے پوچھا گیا بی جے پی نے تھا سنگیت سوم پر دھمکانے کاروپ ہے اور اس کو لے کر قطط ایک آڈیو بھی وائرل ہو رہا تو سنگیت سوم کے جس قطط دھمکی والے آڈیو کے بہانے اخلی شیادف نے بی جے پی پر حملہ بولا ہے آپ کو سنواتے ہیں اس میں کیا بات ہوئی ہے مجھے کے بردہ سکوتی میں کیا ہو رہا ہے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں سن لیجے کیا کہنا چاہنے بولیے سر اگر جراسی گڑ بڑ ہوئی تو دیماغ ٹھیک کر دوں گا سر میری کی گڑ بڑ ہوگی وہاں پہ میں میں یہ لیکشن کر رہا ہوں کہ سر مہا پر سر نہیں وہ آفیس سے اٹھا کر لاؤں گا تو میں وہیں جہاں لیکشن ہو رہا ہے پھر دیماغ کھنا ہوئی تمہارے آرے سر تم اتلی ایکٹنگ میں بات کروگے سرانی آلی تمہارا کس سے بات کر رہے ہو آرے سر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے سر میں تو یہ کہہ رہا ہوں نرباجین آدھیکاری نکتیا وہ الیکشن کر رہا ہے آپ بتاہیئے سر بات کیا ہے سر تم نے نہیں کہا ہوں کہ پانچ وزے کے بعد کیسے پرچیکس کر لوگے تم کسی کا تم نے کہا ہوں کہ نرباجین آدھیکاری کو کر لو تم اسے پانچ وزے کے بعد کوئی کیوں کرے گا سر مستہ اے آر یہ دھیان رکھنا مجھے تیسری آنکھ نہ کھولنی پڑے بس اور تمہیں پتا ہے میرے بارے میں میں نہیں سنتا تو پھر کہیں نہیں سنوں گا تو سنگیت سوم نے ادھیکاری کو دھمکانے کی بات بھی خبولی ہے یہ آپ کو بڑی خبر بتائے ہاں میں نے ہی ادھیکاری کو دھمکایا ہے یہ سنگیت سوم کی طرف سے کہا گیا ابھی کم دھمکایا آگے جوتوں سے پٹواؤں گا یہاں تک سنگیت سوم بول رہے ہیں مرادہ بات میں ایک صبح کے دوران یہ بیان دیا مجھ سے ابھی پترکار بندوں پوچھنے تھے کہ آپ نے دھمکایا من کا ہاں میں نہیں دھمکایا کہ کیوں دھمکا ہے میرے کا کام دھمکایا کام دھمکایا اگر صحیح سے کام نہیں کریں گے قانون کا پالا نہیں کریں گے تو پبلک کے چوچوں سے بھی پٹواؤں گا ابھی تو یہ کام دے دھمکا کرتے ہیں سابقا